لگتار ہم اپ ڈیٹس لے رہے ہیں الگ الگ جگہوں سے ہمارے سیوگی لگتار ہمیں اپ ڈیٹ پہنچا رہے ہیں سوریانچ وانسی سے لگتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رازدھانی دلی سے امرت تیواری ہمارے ساتھ جڑے گئے ہیں رازدھانی دلی کا روک کروں گا سوریانچ میں آپ کے پاس لوٹوں گا لیکن پہلے رازدھانی دلی کا روک کر لیتا ہوں امرت جو ووٹنگ فیزدی ابھی تک نکل کر سامنے آیا ہے چھبیس تشملہ تین شون لگ بھگ کا کس طریقے سے دیکھیں گے کیا ایسی اچھا مانا جائے ابھی تک کا جو گیارہ بجے کا ووٹنگ فیزدی ہے امرت بنگال اور ہماشر پردیش میں ووٹنگ کافی اصاہ وردھک دکھائی دے رہی ہے ان دو راجیوں میں باقی راجیوں میں جو پہلے کا جو ٹرینڈ رہا ہے پچھلے چناؤ کا اس کے مطابق یہاں پہ چلتا ہوا ٹرینڈ دکھائی دے رہا ہے حالانکہ اب دھیرے دھیرے اگر کہا جا دوپہر کا وقت ہو چکا ہے اور گرمی اب لگاتار پرچند ہوتی جا رہی ہے تو تین چار بجے تک ووٹنگ دھیرے رہ گے لیں کہ اس کے بعد ووٹنگ بڑھنے کی ضرور انمان لگائے جا رہے ہیں چونکہ آخری چرن ہے اور سب ہی پارٹیوں کی کوشش ہے کہ آخری چرن میں جو پوری طرح سے اپنی طاقت جھوکی جائے پرچار چونکہ انہوں نے بہت زیادہ کیا ہے اب ایک طرح سے ہے کہ ووٹنگ کو پولنگ بوہ تک لائے جا جو ان کے پولنگ ایجنٹ ہیں جو کاریکرتا ہوں وہ کوشش ہے کہ لوگ متداتاؤں کو پریریت کریں کہ وہ گھر سے باہر ہیں اب دیکھ سکیتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے نیتا ہیں وہ لگتار جو ووٹ کر کے باہر آ رہے ہیں وہ متداتاؤں سے اور انرود کر رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں کہ وہ باہر نکلیں اور جا کر کے ووٹ دیں کیونکہ سب کی اسی بات پر نگاہ ٹکی ہوئے کہ ووٹنگ زیادہ ہو اور لوگتنطر اور زیادہ پربل ہو کر کے باہر آئے خاص طور پر جو سطح میں بیٹھی سرکار ہے اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ متداتا جو ہے جس کے لئے خاص طور پر اس کی کوشش کو باہر نکلے وہ بھی باہر آئے اور خاص طور پر جو بپکشے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ان کے لئے جو ایک ٹارگٹ ووٹ ہے ووٹ بینک ہے وہ بھی ان کو ملتا رہے تو یہ سب ہی جو ہے اپنے اپنے سمیقرن کے حساب سے اپنے متداتاؤں سے لگاتار اپیل کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ووٹ پڑے آخری چرن کا متدان ہے اور ایک بلکل ہی کرکٹ میچ کی طرح ہے کہ جب تک آخری گیند نہ پھیک کی جائے تب تک میچ کو ختم نہیں مانا جاتا ہے آخری سیٹ پہ جب تک چناؤں نہ ہو جائے تب تک یہ نہ مانا جائے کہ چناؤں میں کوئی بہت بڑی تبدیلی ہونے والی ہے کہ نہیں ہونے والی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا سمیت کی ایک ہی ووٹ سے صرف ایک ووٹ سے اٹل بھی ہیری واج پہ کہ سرکار گر گئی تھی ایسے میں کوئی بھی پارٹی یہ نہیں چاہے گی کہ بہمت کے آنکڑے سے کوئی ایک ووٹ بھی پیچھے ایک سیٹ بھی پیچھے ہو جائے بلکل امرت میں لوٹوں گا آپ کے پاس سوریان شہر جیسے طریقے سے آپ بتا رہے تھے وارنسی میں پرطان منتری مودی نے پچھلے دس سالوں میں کافی کچھ وکاس کیا ہے بہت کچھ ڈیولپمنٹ وارنسی میں ہوا ہے لیکن پھر بھی جنتہ ووٹ کرنے کے لیے نکل نہیں رہی اپنی گھروں سے باہر اتنا اتنا سا نظر نہیں آ رہا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے سوریانش دیکھیں سمیت جو یہاں کا جنتہ یہاں کی وہ ایسے تو جو پہلے ووٹر سے جو پہلی بار ماددان کر رہے ہیں وہ سب ہی لوگ آئے یہاں کے جو اسثانی ویدھائک ہیں کلیکٹر ایس رارج لنگم ہیں انہوں نے بھی ووٹ کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے اور انہوں نے اجنتہ سے اپیل بھی کی کہ آپ سب لوگ ماددان کیجئے کارڑوں کی بات کریں تو یہاں پہ جو سب سے بڑا کارڑ یہ ہے کہ ووٹنگ ڈے کے دن آج چھٹی ہوئے وہاں پہ ایسا سننے میں آئے لوگوں سے کہ یہاں کے پریوار ہیں جو ڈیلی کام ہم کرتے ہیں وہ آج کے دن ہالیڈے منانے چلے گئے ہیں کچھ لوگ اگل بل گھومنے چلے گئے ہیں اس وجہ سے یہاں پہ جو ووٹنگ پرتیشت ہے تھوڑی سی کم نظر آ رہی ہے لیکن اس کو لیکے تمام پریاس کیے جا رہے ہیں جگہ جگہ پہ جو بینر سرگایا گیا ہیں پوسٹر لگایا گیا ہیں ساتھ میں لسی کئی جگہ پہ ایسا کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ ووٹنگ کرتے ہیں تو لسی پلائے جائے گی بچوں کو کولڈرنگ دیا جائے گا ایسا پریاس کیا جا رہے ہیں لیکن پھر بھی جو ایک پرمک ورگ ہے جو سائلنٹ ووٹر جن کو ہم کہتے ہیں وہ یہاں کا جو ہے وہ کہیں باہر جا کے روزگار کے لیے کام کرنے کے لیے گیا ہوا ہے جیسے بینگلور سورت دلی وہ لوگ یہاں پہ نہیں آ پائے ہیں جو وارادسی کا آؤٹر ایریا ہے جیسے روحنیا ہو گیا سیوہ پوری ہو گیا اجگرہ ہو گیا حرہوہ ہو گیا بابت پور ہو گیا ان اسثانوں کے جو سائلنٹ ووٹرز ہیں جو بھاری ماترہ میں ووٹنگ کرتے تھے جو آم جنتا تھے وہ باہر جگہ ہوئے ہیں روزگار کی تلاش میں تو ان لوگوں کے ساتھ یہ سمجھ سے آ رہی کہ وہ لوگ ابھی موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے ووٹنگ کم آ رہی ہے شہر کے لوگ یہاں پہ جو ہے وہ آج کے دن ایسا سننے میں آیا ہے کہ ہالی ڈیک منانے کے لئے چھٹی چلتے کئی کچھ لوگ باہر گئے ہیں اور جو بچے ہیں پہلی بار انہوں نے ووٹنگ کیا ہے جو بجرگ لوگ ہیں وہ بھی ووٹنگ کرنے آ رہے ہیں لیکن جو مین طبقہ ہے سائلنٹ ووٹرز کا وہ ابھی بھی یہاں پہ ووٹنگ کے لئے نہیں آ رہا ہے تو مین فیکٹر جو ووٹنگ گرنے کہ وہ سائلنٹ ووٹرز ہیں اور سائلنٹ ووٹرز کا نہ آنا یہی بار بار میں کر رہا ہوں کہ چنتہ کا وشہ بنا ہوا ہے جس کے وجہ سے بھاچپا کاری کرتا وہ لگاتار جا کے چھتروں کا دورہ کر رہے ہیں ووٹنگ بڑھانے کے لئے آتو رہا ہوں سمیت بلکل امرت میں آپ کے پاس آ رہا ہوں امرت چھے چرن بیٹ گئے ہیں ساتھوے چرن کے لئے ووٹنگ جاری ہے ابھی تک چھے چرنوں میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا ایک بھی چینلسہ ہو جس میں ہم کہہ سکیں ایک بھی فیز میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ بم پر ووٹنگ ہوئی ہے چھپ پر پھاڑ کر ووٹ کیے ہے جارتہ نے اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے امرت آپ کیا کہیں گے کیونکہ ہی جیسا کہ سوریانش بتا رہے ہیں کہ ہالیڈے کے لئے لوگ وہاں پر چلے گئے ہیں تو ووٹ سے زیادہ ہالیڈے کو مہت وہاں پر دے رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیش کی جنتہ میں پولٹکس کے لیے ووٹ کے لیے متعدکار کے لیے جو انٹریسٹ ہے رچی ہے وہ دھیرے دھیرے ختمتی نظر آتی ہے سمیت یہ چرچہ جو ہے وہ ہر طرف ہے ہر طبقے میں ہے چاہے وہ دیش کا انٹیلیجنسیا ہو یا چوک چورہوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہو سب ہی اس بات کو لے کر کے کہہ رہے ہیں اور ہم لوگ بھی نیجی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ہم نے چناؤی اتحاس دیکھے ہیں اس میں ایک بڑا ہی ایک طرح سے ایوریج نیرس سا چناؤ جاتا دکھائی دیا ہے اس کی اہم بجہ ہوئے میں دیکھا جائے تو دو تین چیزیں نکل کر کے آتی ہیں ایک تو جیسے شروع میں بھارتی جنتہ پارٹی نے کہہ دیا کہ اب کی بار چار سو پار اور جس طرح سے پورے کرم میں اگر جس طرح وپکش کا رول رہا ہمیشہ یہ چرچہ رہے کہ ایک تگڑا وپکش چاہیے جو سرکار کو ٹک کر دے خود پردان منطری موڈی کہتے رہے کہ ہمیں ایک تگڑا وپکش چاہیے اب اس بات کو لے کر کہ لوگ دو طرح سے سوچ رہے ہیں ایک پکشی ہے جو ستہ پکش والا ہے وہ یہ سوچا کہ چلو ہم تو چار سو پارٹ کر لیں گے نہیں تو چلو تین سو تو کری لیں گے کیا ہی حرج ہو جائے گا اگر ہم دو ووٹ نہیں دیتے ہیں دوسرا پکشی ہے سوچا کہ اگر وہ آدمی اتنا جیت ہی رہا ہے تو ہمارے ایک ووٹ دینے سے کیا ہو جائے گا تو ایک عام جن مانس میں اس طرح کے ایک دھارانہ جو مجھے لگتی ہے بنی ہے اور دوسرا گرمی کا اتنا بڑا پرکوپ ہے ایک چناؤ تو کافی لمبا کھیچا ہے اور بھی جو ہندوستان کے ادھکانش علاقے ہیں وہاں پہ تاپمان کافی زیادہ ہے چالیس ڈگری سلسل سے زیادہ ہے اور کئی جگہوں پہ پہ پہنٹالیس ڈگری سلسل سے زیادہ تاپمان ہے ایسے میں جو لوگ سبھا چناؤ ہے اس کو مدی نظر لوگوں کے اتنی اندر پرچندتہ نہیں ہے اگر آپ پششیم بنگال کو چھوڑ دیتے ہیں تو صرف پششیم بنگال یہ ایسا ہے جہاں پہ پنچائت تستر کی طرح وہاں پہ چناؤ چل رہے ہیں رنجشیں چل رہی ہیں ساجشیں چل رہی ہیں اور لوگ اس میں بھاگ لے رہے لیکن دیش کے باقی حصوں میں دیکھیں گے تو لوگ بہت ہی لیس انٹریسٹیڈ ہے جیسا کہ ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں کہ لوگ چھٹیوں کے زیادہ پراتھ مکتا دے رہے ہیں بیہار کی بیہار کے بارے میں بھی آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا بیہار کی پولیٹکس اس بھی کافی انٹریسٹنگ رہی ہے ہمارے دیش میں ہمیشہ سے ہی اتحاس کی بات کریں تب بھی اور ابھی کی بات کریں تب بھی تیرس تیو یادو راحل گاندھی ایک ساتھ ایک منج پر نظر آئے اور نشانہ ساتھ تیوہے نظر آئے پرزان منتی درند موڈی پر بیہار کی آر سیٹوں پر کیا سمیکن بنتا ہوا آپ کو نظر آرہا ہے کس طرح کی سیاست ابھی اس سمیں دیکھ رہے ہیں آپ امرت بیہار میں دیکھئے سمیت بیہار کی جو راجدیتی کی ایک اپنی پریپارٹی رہی ہے جس کے کئی لیئرز رہے ہیں اس لیئرز میں جو ہے سب سے جو پرومینٹ چہرے رہے ہیں وہاں کی جاتیگت فیسز رہے ہیں جس میں سے آپ مان کے چلئے کہ ایک طرف لالو یادو ہیں تو دوسری طرف ایک نتیش کمار بھی ہیں اس کے علامہ جیتن رم ماجی بھی بیٹھے ہوئے ہیں سانی پریوار بھی ہے تو اس طرح سے ان کے چھوٹے چھوٹے جو ہے ایک طرح سے باریک لیئرز بنے ہوئے ہیں اور ان لیئرز کے جریعے ہی آپ جو ہے بیہار چناؤں کو دیکھ سکتے ہیں اگر تیجسوی یادو کے جنصبہ میں بھیڑ ہی کٹھا ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سمپونڈ بیہار وہی پہنچ گیا ہے اگر امیت شاہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ بھیڑ دکھائی دیتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سمپونڈ بیہار کے جاتیوں کے بارے ٹوٹ گئے ہیں بلکل ٹھیک بات کری آپ نے جاتی کا سمیکن کافی بیہار میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں بہت دھنیواد امرد بہت شکریہ سوریان شاہب کا بھی بہت شکریہ جنونے کے لیے اور تمام جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے